السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شحنی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقہ قولی ہم نے پانچ پرنسپل مخارج پڑھے تھے جن میں سے ہم چار کو ذکر کر چکے ہیں مو کا خالی حصہ حلق شفتان اور لسان کو آج ہم ذکر کریں گے خیشوم کے بارے میں خیشوم یعنی ناک کا بانسا جیسا اگر ہم ناک کی شیپ بناتے ہیں تو ناک کی یہ جو جگہ ہے جو ناک کی جڑ ہے مطلب جو ناک کا انڈ ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں اب اس سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں وہ ہیں حروف غنہ یعنی وہ حروف جن سے ہم غنہ کرتے ہیں غنہ ہم نون اور میم پہ کرتے ہیں نون ساکن اور میم ساکن کی جب ہم قواعد پڑھیں گے نون ساکن کے ساتھ تنمیم بھی ہے کیونکہ اس میں بھی نون ساکن کی آواز آتی ہے اور میم ساکن جب ہم ان دونوں کے رولز کو پڑھیں گے ان کے قواعد کو پڑھیں گے تو اس میں ہم سیکھیں گے کہ غنہ کیا ہوتا ہے ابھی مختصرا اس کو ذکر کرتے ہیں کہ ناک میں آواز کو ٹھہرانا ناک میں آواز کو ٹھہرانا یا اگر اخفا کیا جائے تو ناک میں آواز کا چھپانا تو ناک میں جو ہم آواز لے کے جاتے ہیں اور اس کو وہاں پر روپتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے غنہ اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں اگر ہم انہ یا ممہ انہ اب اس میں جو بیچ میں ساؤنڈ ہے ان کی جس کو ہم ناک میں روک رہے ہیں یہ اس کا مخرج خیشوم ہے انہ ممہ تو یہ جو ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے جو آواز ہماری ناک میں مطلب پیدا ہو رہی ہے وہاں پر رک رہی ہے اس آواز کو ہم غنہ کہتے ہیں اور غنے کا مخرج حروف غنہ نون اور میم ہے ان کا مخرج جو ہے وہ خیشوم ہے تو ہمارے جو پرنسپل مخارج تھے جو ہم نے پانچ مخرج ذکر کیے تھے جوف یعنی مو کا خالی حصہ حلق یعنی گلہ شرفتان یعنی دو ہونٹ لسان زبان اور خیشوم ناک کا پانسا تو ان پانچ مخارج کو ہم نے پڑھ لیا ہے اور ان میں وہ سترہ مختلف جگہیں جہاں سے انتیس حروف ادا ہوتے ہیں ان کو ہم نے بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ ہر بچے اور بھوڑے کے لیے بھی اس میں سمجھنے میں بہت آسانی ہو تو آپ اگر اس کو ایک دفعہ سمجھ کے سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو حروف کے ادایی ہے وہ بلکل درست ہو جائے گی اس میں جو مزید بہت تفصیل ہے ان حروف کے مخارج میں لیکن ہم نے صرف بیسکس جو مین اس کی جو باتیں تھیں جو عوام کے سمجھنے کے لیے آسانی ہو ہم نے اس کو ذکر کی ہے تو آپ نے جو ہے ان مخارج کو ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے اور اس کو پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے مزید پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کے سیکھنے میں اور سکھانے میں ہمارے لیے آسانی ہے فیدہ فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا